موسیقی تو آج جو ہے پھر میں نے کہا کہ ان کو ان کی آمد کو خوش آمدیت کہہ دو تو بس ایسے یہ سلسلہ کام دھندہ چلتا رہتا ہے ان کی آنے سے پہلے یہاں پر ان کے لیے کام پہنچ گیا ہے اب یہ ساتھی جو ہے وہ کام شروع کریں گے اور میں آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا اب اس وقت آرام کروں گا تو پھر انشاءاللہ آرام کے بعد آپ سے دوبارہ سے مرتے ہیں اور نئی ہو گئی ہے کہ میں نے آج اپنا کولر بھی یہاں پر لگا گیا ہے کیونکہ گرمی سوڑی چی ہو گئی تھی تو میں نے کہا ہم نے تھوڑا کولر کے مزے لینا شروع کریں اس کولر سے تھوڑی چی پیزا جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے چوکس ہو گئی پنتل کی ہوا بھی کچھ اس کی وجہ سے تھنڈی ہو گئی ہے کمرے کا ماحول بھی بہتر ہو گیا ہے تو بس اب تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بس دوستو ابھی سو کر اٹھاؤں کافی دیر سو گیا ہوں بس اب اٹھتے ہیں چائے شاہے بناتے ہیں چائے پیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے آخری مرحلے میں داخل ہے تو اب دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ پک جائے کادی ہو جائے کتنی دیر سے اس کو رکھا ہوا ہے اور آج جو ہے وہ کھانے کی ترتی بن رہی ہے یہ تیماتر اور پیاس کاٹ کے رکھا رکھا ہوا ہے یا رکھی ہوئی ہے پیاس کاٹ کے رکھی ہوئی ہے تیماتر کاٹ کے رکھا ہوا ہے میرا خیال ہے یہ یہ جملہ صحیح ہوگا پیاس کاٹ کے رکھی ہوئی ہے تیماتر کاٹ کے رکھا ہوا ہے رکھے ہوئے ہیں زیادہ ہے جمع ہے ٹھیک ہے تو آج کیا بنا رہے ہیں ہمارے شیف قیمہ فرائی نہیں تو اب یہ بتایا جائے کہ وہ قیمہ فرائی جو ہے وہ حیدر آبادی اسٹائل کا ہوگا یا بہاری اسٹائل کا نکس ہوگا دونوں شامل ہیں ہمارے پاس دونوں شیف مل کے بنائیں گے حیدر آبادی بھی اور بہاری بھی تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے کیا جی جی ساتھ میں میرے ہیلپ کر رہے ہیں انشاءاللہ بھی شروع کرتے ہیں تو یہ جو ساتھی بیٹے میں کام وغیرہ شروع چکا ان لوگوں کا بہت دیر سے تو یوں اب ہم چاہے پیتے ہیں اس کے بعد کو حالے کے لیے جیسے آگے اگر کوئی ترطیب بنی ابھی تک کو ایسی بھی خاص بنی نہیں ہے فیلحال میرا خیال ہے یہ قیمہ جم گیا تھا تو اس کو وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں آنکہ اس کی ضرورت نہیں ہے پانی میں ڈال دیں تو یہ سیٹ ہو جائے گا لیکن جو کہ مرد ہیں عورت نہیں ہے اس لیے ہم کو وہ طریقہ نہیں آتا جو خواتین کو آتا ہے تو بھارا چل رہا ہے بس کام دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ چاہے آگئی ہے میری بس میں ابھی چاہے پیتا ہوں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا آگے کیا پروسیزر چل رہا ہے دیگر امور میں کیا چل رہا ہے شیف اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی تلحہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو تیمہ کو بھی ککر میں ڈالنا پڑے گا نہیں نہیں کیمہ گلنے دیکھ لو اب ایسا نہ ہو کہ آخری وقت کے اوپر ہم لوگ پھر دوبارہ سے اس کو ککر کے اندر ڈال رہے ہوں سوچ لو مجھے تو نہیں لگتا بھائی کہ تیمہ کوئٹا کے اندر جو ہے وہ تیمہ بھی اب دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کو پھر دوارہ سے ککر میں ڈالنا پڑ جائے گا دورانے کام ان کی فیز اپ بوتل سے توازو بھی کی جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے کلاس رکھے بھی نظر آ رہی ہے اچھا جی کھانا تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا قیمہ کیسا بنا ہے تاکہ آپ لوگ شکایت نہ کرو کیا ہم کو کچھ دکھاتے نہیں ہیں یہ لوگ تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں نہیں لیکن شیف آپ آ کے ذرا اس کو کھولو تاکہ پھر ہم دکھائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست لوگ آ رہا ہے ویسے دیکھنے میں زبردست لوگ آ رہا ہے پتہ نہیں اسکرین پہ کیسا لگ رہا ہے اب یہ ہم اس کو چکھیں گے ٹیسٹ کریں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ذائقے میں کیسا بنا ہے ساتھی جو ہے وہ قیمہ کے انتظار میں پہلے سے آ کے دسترخان پہ بیٹھ گئے ہیں تو اب شدت سے انتظار کر رہے ہیں خوشبو بھی شاندار آ رہی ہے اور کچھ طلابائی کی محنت ہے اور کچھ تو یہ سارے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ مل رہے ہیں شیف کو ہمارے یہ دیکھچی آ گئی ہے دیکھچی آ گئی ہے یہ اب ہم یہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا تنابل کریں گے کھانا نوش فرمائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے روٹی پکڑاؤ نان یہ نان آ گیا ہے جی اور اس کو ہم ابھی آتے ہیں ایز یوزیل یہ سب کو نکال نکال کے دے رہے ہیں پلیٹ میں سب کو مل گیا ہے تو اب ہم اس کو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹی ہے یا بہت مزدار ہے مزدار مزدار اب یہ لوگ بھی کھائیں گے تو پھر میں کھانے کے بعد آپ سے ملاقات کرتا ہوں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا بہت میٹھے کے طور پر آئس کریم کا بھی جو ہے وہ دور چل رہا ہے اور یہ اس طریقے سے چل رہا ہے اسے شادی کے اندر لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے طور پر آئس کریم جا کے لے کر آ جاتے ہیں اور پھر کوئی ادھر بیٹھا وایا ہے کوئی ادھر بیٹھا وایا ہے سو ایسے ہی وہ آئس کریم کھائی جا رہی ہے بس ابھی سوکر ہوتی ہیں ناشتہ کرے ہو جا رہی ہے بس اب ناشتہ کرنے جا رہے ہیں ناشتہ لگ گیا ہے ساتھی بیٹھ گئے ہیں ناشتے پر میں نے کہا بے بیٹھ جاؤں ناشتے پر اس ناشتہ شروع کرتے ہیں آج انڈہ دوسرے اسٹائل کا ہے وہ پتہ نہیں کیا چیز رکھی ہوئی تو ایک نئی چیز ہو رہا گئی چلو بس کھا کے دیکھتے ہیں کیسا ہے ناصر صاحب دستر خان صاف کرتے ہوئے دیکھو مہمانوں سے اللہ معاف کرے ہم یہ کام بھی کرواتے ہیں تو لو جی دوپہت کا وفتہ ساتھی آگئے ہیں آپ بھی بولتے ہوگے ہیں اب تم صرف کھانا ہی دکھاتے ہو اور کچھ بھی نہیں دکھاتے ہو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب صبح تو دفتری کام ہوتا ہے دفتری کام کو کیا دکھائے آدمی ہو صبح سے شام تک دوپہر تک اپنے دفتری کام کے اندر مختلف اس کے اندر مشاول ہوتے ہیں تو اس کو دکھانا مناسب نہیں سمجھا جاتا تو اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے تو سو رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں یا کھا رہے ہوتے ہیں بس یہ ہی ہوتا ہے زیادہ گفشپ کی نہیں لگاتے میرے اکرام میں یہ دکھ تو اس لیے میں کھانا دکھا دیتا ہوں اب یہ دوپہر کا کھانا ہے ڈال چاول بنوا لیے تھے نرم غزہ کے طور پر کیونکہ آج شاید ان لوگوں کی ابھی مجھے معلوم نہیں ہے ارادہ ہو رہا ہے کہ آج شام کو واپس بھی چلے جائیں تو اب دیکھتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کیا موڈ بنتا ہے تو یہ اس لیے فیلحال یہ بنوا دیا تھا دوسرا یہ ہے کہ وہ کل کا جو قیمہ تھا وہ بھی میں گرم کر رہا ہوں کہ وہ بھی کھلا دوں گا ان کو تو یہ اوون میں گرم ہو رہا ہے تو بس یہ چلتا ہے ابھی میں بھی بیٹھ جاتا ہوں کھانا کھانے ہیں ان کے ساتھ تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہی ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا کہ میں کھائی رہوں ہوں سلسل ان کے ساتھ لیکن چلو بس بیٹھتے ہیں پھر کھانے کے بعد رابط ملتے ہیں آپ سے روانگی ہو رہی ہے دوستوں کی سامان رکھا جا رہا ہے انشاءاللہ اجازت اجازت اسلام علیکم مرکت کر دیتا ہوں آپ کو میں اسلام علیکم اسلام علیکم مرکت کر دیتا ہوں دوستوں کی خصوصی درخواست ہے آئندہ سے پھر آپ جو ہے نا کوئی دو آئیٹم ضرور ضرور سوچ کر آنا کہ اب دو آئیٹم کون سے پکانے ہیں یہ والے آئیٹم نہیں ہونے چاہیے ٹھیک چلو ڈن ہے اسلام علیکم تو دوستوں اس ولوگ کو اب میں یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہو گا یہ ساری چیزیں دوست تو ہمارے چلے ہی بھی گئے آج میں ہم کوئٹے پر چھوڑ دیا بس انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب آپ چلے جائیں اب بس بس دیکھنے کب جاتی ہے نماز پڑھا کے جائے گی یہ نماز سے پہلے جائے گی تو میں نے کہا چلو پھر میں بھی چلا جاتا ہوں بس ہی یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا تو اس ولوگ کے اندر بھی آپ نے دوستوں کی ایکٹیویٹی دیکھی ہوگی تو اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید سبسکرائب کروائیں اپنے اردگرد کے لوگوں سے جان پہچان والوں سے اور بس آپ کی جتنی زیادہ پسند ملتی رہے گی تو ہم بھی ولوگ شوق سے بناتے رہیں گے اور اگر ہم دیکھیں گے کہ نئی پبلک کو اتنا پبلک سے مراد ہمارے جاننے والوں کو عمومی طور پر تو میں ویسے بھی اتنا وہ نہیں ہوں مشہور نہیں ہوں کہ لوگ خامخی مجھے جو ہے وہ سبسکرائب کریں یا میرے ولوگز کو دیکھیں یہ تو صرف ہمارے خاندان والے ہمارے رشتہ دار اور آئیزہ اور ہمارے دوست بس وہ لوگ کہتے ہیں یا شیکل بھئی بنایا کرو مزہ آتا ہے بڑا دیکھنے کے اندر اور آپ کی ایکٹیوٹی بھی پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو اور خیر خیریت سے ہو طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بھی ہمیں خود بخود پتہ چل جاتی ہیں تو اس لئے اگر ولوگ بناتے رہو گے تو اچھا ہے چلو شغل بھی لگا رہے گا مصروفیت بھی رہے گی اور آپ کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا رہے گا تو اس لئے ہم بناتے رہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے جو بھی کار کردگیاں کار گزاریاں دن بھر کی کسی کا آنا کسی کا جانا لگاوا ہے بس اس کو دکھا دیتے ہیں اور تو کچھ ہے نہیں باقی تو زندگی کے اندر تو وہی صبح اٹھو آفیس جاؤ شام کو واپس آ جاؤ بس پھر گھر میں رہو بیدر ادھر گھوٹنا پھرنا تو سوائے چھٹیوں کے اور ہمارا ہوتا نہیں ہے اب تھک بھی اتنے جاتے ہیں کہ کچھ کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا ہے تو اس لئے بس آپ کی محبت چاہیے اسی طریقے سے جڑے رہیں ہمارے ساتھ بندے رہیں تو بندے رہیں گے ولوگ بھی تو دعاوں میں یاد رکھیں اب بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اجازت دیجئے تاب قابلنا السلام علیکم